بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر عمر عبیب ہے اور آج ہم اس بارے میں بات کریں گے یورولوجس سے کب ملنا چاہیے یعنی کہ وہ کون کون سی بیماریاں ہیں جس میں آپ کو اپنے یورولوجس سے مل کے اپنی بیماری کا حل ڈھوڑنا چاہیے یورولوجی کی عمومی بیماریاں ہیں جس میں پشاپ کی تقلیف، انکانٹیننس، پشاپ کا نکل جانا دن اور رات میں پشاپ کا بار بار آنا مشکل سے آنا، درد کا ہونا انفیکشن کا ہو جانا یا پشاپ کے راستے میں خون کا آنا پتریوں کا مسئلہ جو گردے، مسانے، یوریٹر اور یوٹھرہ میں کہیں بھی ہو سکتی ہے نفس اور گولیوں کا مسئلہ یعنی کہ پینس اور ٹیسٹس کی درد یا ان کی کسی بھی قسم کی تنگی یا ان میں سوزش یا ان میں درد ان کے لیے آپ کو اپنی یورولوجس سے ملنا چاہیے میل سیکسول فنکشن جس میں آپ کے ریکٹائل ڈس فنکشن، پری میجور جیکلیشن، یعنی کہ صورت انزال، یا آپ کی ٹائمنگ کا کم ہو جانا، یا آپ کی نفس کی کمزوری، وہ شامل اور میل فیکٹر، انفرٹلٹی ان سب بیماریوں کے لیے آپ کو اپنی یورولوجس سے ملنا چاہیے اگر آپ کو یورولوجی کی حوالے سے اپنے یا اپنے سیکسول فنکشن کے حوالے سے یا اور بھی کسی بیماری کے مطلق جس کا تعلق یورولوجس سے ہو، اس کے بارے میں اگلی ویڈے تک کے لیے اللہ حافظ